بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی آج ہم بریڈ کی بہت ہی مزیدار سی ڈیزرٹ بنائیں گے اور چھٹ پڑ سے بن جائے گی چار پیس ہم بریڈ کے لیں گے اس کو سائیڈوں کے کنارے کاٹ لیں گے اور پھر ہم اس کے چار سے چار ایسے کیوبز بنا لیں گے ایکول سائز کے کر گئے گا تھوڑے بہت میرے سے اوپر نیچے ہو گئے لیکن آپ لوگ اس بات کا خیال رکھئے کہ بلکل ایکول ہی کٹنگ کرنی ہے اس کے سائیڈ سے کنارے جو بھی ہیں وہ اتار لینے تو اس کو ایکول سا کٹنگ کر کے چار پیس کر لینے ایک بریڈ کے یہ میں نے چار سلائس لیے یہ میری بریڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی کٹنگ کر کے چار چار ایک بریڈ کے چار پیس کرنے ہیں ایکول سائز کے بار بار کہہ رہی ہوں ایکول سائز کے کیجئے گا میں نے جلدی و جلدی اوپر نیچے ہو گئی ہے دیکھیں نا بریڈ میری ٹوٹ رہی ہے آپ بلکل ایک اور لے کے ہم نے اس کے سائز کے ہی بلکل برابر سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے ایک پین میں آئل لیں گے آئل کو اچھے سے گرم کرتے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو تو اب اس میں ہم اپنے جو ٹوست ہیں ان کو فرائے کریں گے بریڈ ملائی ٹوست تو یہ ہم جی بریڈ ملائی ٹوست منا رہے ہیں اس کو میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا بہت ہی مزدار بنا سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو اس کو اچھے سے ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے جتنے پیس ہمارے آئیں گے فرائی پین میں تو اتنے ہی ہم اس میں ڈال کے کرسپی سا گولڈن سا اچھا سا کلر دیں گے سائیڈ چینڈ کر کے جیسے ہمارے یہ دیکھیں کتنا خوبصور سا کلر آ گیا کرسپی سے ہو گئے ہیں بس جلدی جلدی سے ان کی سائیڈ چینڈ کریں گے اور ان کو ہم نکالیں گے ایک نیٹ کے اوپر جو دودھ والی چھلنی سے ہوتی ہے اس کے اوپر ہم پھلا دیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل بھی نکل جائے گا اور یہ کرسپی بھی اس کی جو ہے وہ برقرار رہے گی ایسے ہم اس کو اسی طرح سارے نکال کے اس کے اوپر پھلا دیں گے جو لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں وہ ضرور ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ان کو بہت پسند آئے گی میٹھا کھانے والوں کو بہت پسند آئے گی ان کی یہ فیورٹ انشاءاللہ جب وہ بنائیں گے تو ان کے یہ فیورٹ ریسپی ہوگی انشاءاللہ تو اس کو ہم جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم اچھے سے گولڈن فرائی کر لیتے ہیں کرتے کرتے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ہیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کرواہت نہیں آئے گی بلکل بہت اچھے سے ہوگا ہم جلدی جلسے اس کو بھی نکال لیتے ہیں پانی تھوڑا سا دبا گیا ہم اس کا آئل نکال دیں گے اس کے بعد ہم جب وہ چلنی میں کے اوپر رکھیں گے تو جو رہ کیا آئل ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اس چلنی کے اوپر سے ہم اچھے سے پھلا لیتے ہیں پوری طرح سے سب پہ اوپر نیچے نہ آئے کہیں سوگی نہ ہو جائے اس لیے تھوڑی طرح سے پھلائیں گے اس کے بعد ہم اس کا شوگر صرف تیار کریں گے تو ہم ایک کپ شوگر لیں گے آپ اس کی جگہ گولڈ جو ہوتی ہے براؤن شوگر جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے شوگر لی تھی مطلب وائٹ والی چینی ایک کپ لی اور آدھا کپ اس میں پانی ڈالا وہی کپ جو جس میں ہم نے چینی لی تھی اس کا آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالا جیسے وہ چینی ڈیزولف ہو جائے گی تھوڑی در اس کو پکائیں گے آپ اس میں ونیلہ خوشبو کے لیے آپ جو مرضی اس میں ڈالیں آپ لچی پاورڈر ڈالیں جو آپ کو پسند ہے کسر ڈال سکتے ہیں تو جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس وقت میں دو علاچی جو سبز والی وہ ڈال دی ہیں اس میں اس کو اچھے سے اس میں پکاتے ہیں چینی مکس ہو چکی ہے ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے اس کو بس اس کو تھوڑا سا بہت نہ ایک دار نہ دو دار اس طرح کا نہیں کرنا بس اس کو ایسے چپ چپاہٹ سی ہو جائے جس سے چینی کی چپ چپاہٹ ہوتی ہے اس طرح کی ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ بلکل شیرہ جو اس کا سیرپ ہے نا بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں ایسے یہ دیکھیں یہ چپ پک رہی ہے نا اس طریقے سے بس اس کے ایک منٹ اور پکا لیتے ہیں تھوڑی سی اس کی چپ چپاہٹ کم تھی تو میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے اور پکایا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب اس طرح یہ چپ پک رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب جی سیرپ ہمارا تیار ہے اسی میں وہ بریڈ ہم اس کو اچھے سے جی اس کا کوٹنگ کریں گے سیرپ میں یہ دیکھیں اور خوبصورت اور مزددار اس طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں جبکہ ہم نے ملائی ٹوست بنانا ہے تو ہم نے ایک اور کام کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ کر دیا شگر سیرپ سے کوٹ کر لیا تو اس کو نکال لیں گے دوسری بھی اسی طریقے سے ہم شگر میں یہ سیرپ میں ڈالیں گے اور اس کو کوٹنگ کر دیں گے اب ویسے چمچ کے ساتھ بھی ٹوست کے اوپر وہ شیرہ لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ہی ایسے ڈپ کر کے اوپر سے تھوڑا در پریس کیا اگر ادھر ادھر کیا تو جو ہی نکال لیا یہ بھی نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو بھی ہم اسی طرح سے جو دودھ پالی جالی ہوتی ہے جو دودھ کے اوپر دیتے ہیں اس کے اوپر اسی طرح پھلائیں گے کر کر کی آواز آتی ہے وہ تو بڑی مزیدار لگتی ہے جن کی ریسپی جن کی ویڈیوز پر وہ ایک آواز ہوتی ہے یہ وری جو اس طریقے سے آواز ہوتی ہے وہ بہت اچھی لیتی ہے میرے گھر پر جو چانچیں چونوں بچے ماشاءاللہ سے گھومتے پھرتے ہیں تو اس وجہ سے بچے مطلب آئی ہوئے ہیں تو وہ اس لیے گھومتے پھرتے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے تو میں نے جی کیا کیا اس کو میوٹ کیا ہے ادر ویس تو میں بھی اسی طرح آپ کو دکھاتی یہ جی جو بچ گیا ہے یہ ہمارا اس کو ہم پیالی میں ڈال دیا اسی کو ہم نیکسٹ میں یوز کرتے ہیں یہ ہمارا ضائع نہیں گیا یہ سیرپ جو ہے اسی کو ہم یوز کر لیں گے یہ جی ملک پیکنگ کا جو دودھ ہے یہ میرے پاس یہی تھا آپ فریش فالہ لے سکتے ہیں کوئی سا بھی لے سکتے ہیں لیکن فریش فالہ لیجئے گا وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ ہے میرے پاس ملک پاورڈر یہ بلکل اتنا اچھا اچھی کوالیٹی کا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ جو جو میں نے ایکسپرینس کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ملک پاورڈر یہ ہم دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کر لیں گے یہ اچھا نہیں تھا آپ اس کی جگہ سے میں آپ کو ایک اچھی سی چیز بتا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو جو ٹیٹرا پیک کی کریم ہوتی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہومیٹ کریم ہوتی ہے جو آپ دودھ کے اوپر سے بلائی اتار کر رکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس نے کلر اپنا کیسے چھوڑ دیا یہ تھوڑا سا ییلو کلر یہ میں نے جی تھنڈا ہی پرائی پین میں اس کو اچھے سے مکس کر لیا آپ چولہ نہ چلائیے اس سے پہلے آپ دودھ کو مکس کر لیجی اگر آپ بلائی اس میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی اس کو اچھے سے اسی دوران بغیر چولہ چلائے اس کو مکس کر کے اس کے بعد چولے پر رکھیں گے تو اب ہم نے اس کو مکس کر کے چولے پر رکھ دیا ہے تو بس یہ تھا جو ڈرائی ملک جو میں نے ملک پاورڈر استعمال کیا وہ جی ییلو تھا لیمن سا کلر تھا اس کا پیور وائٹ سا نہیں تھا آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے پیور وائٹ ہی لینا ہے اگر آپ ملک پاورڈر استعمال کر رہے ہیں تو وائٹ ہی لینا ہے اگر نہیں تو وہ میرے لیے میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ آپ گھر والی کریم استعمال کریں جو آپ نے گھر میں ہومیٹ جو فریزر میں آپ نے ہم لوگ رکھتی ہیں دودھ بوائل کر کے تو اکثر رکھ رہتی ہیں نکال کے تو وہ آپ نے استعمال کرنی اس کو اچھے سے پکائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کے بلائی سی بنائیں گے کریم سی یہ اس طریقے سے اس کو جلدی جلدی سی مکس کرنے یہ ہماری کھیر نماز سی ریڈی ہو چکی ہے اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کرتے ہیں اور وہی یہ یہ جو ہمارے پاس سی رپ جو بچا تھا وہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چینی نہیں ایڈ کی تو یہ ہی ہمارا کام چلا لے گا یہ ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو جی یہ میٹھا بھی ہو گیا اور یہ ہماری وہ جو اس میں ظاہر ایک کلر تھا تھوڑا سا جو سی رپ تھا اس میں بھی کلر تھا اور یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کسٹڈ ہے لیکن کسٹڈ والا نہیں تھا ہم نے دودھ ہی اس میں ڈالا ہے دودھ کی لکھ کونی چاہیے آپ نے ملائی استعمال کرنی ہے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ نے گھر والی ملائی استعمال کرنی ہے تو اس سے وہ ملائی والا ٹوست بہترین بنے گا یہ ہمارا بالکل تیار ہے اب اس کو ہم لگائیں گے ٹوست پر اس کو دو منٹہ اور پکا لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا یہ دیکھیں جب میں نے اس کو ایک بطن میں ڈالا تو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ یلو یلو سا آنا شروع ہو گیا جبکہ اس طرح یلو نہیں ہونا چاہیے آپ کو بلکل پیور وائٹ چاہیے اس طریقے سے ٹوست پر ہم اس کو لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسرا والا اگر آپ کا ایکوال کٹنگ ہوگا تو وہ بہت اچھا رہے گا یا آپ چمچ سے بھی سائیڈوں سے نائف سے جس طریقے سے آپ سائیڈوں سے اس کو بلکل فائن سا لک دے سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے سب کو کر لیا یہ سائیڈوں سے دیکھیں نا یہ سائیڈوں سے ذرا اس کی فائن سی لک نہیں آئی آپ اس کو نائف کے مدد سے بلکل برابر لگا سکتے ہیں اتار سکتے ہیں بلکہ بلکل اچھی شوئب دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے ٹوست ریڈی ہیں یہ دیکھیں ہمارے ملائی ٹوست ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار سے اور کھانے میں اتنے لا جواب ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بہترین بنانا ہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ